بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ قَزِيم کبھی ایوم کی خاتر زمیں چشمہ اُبلتی ہے کہ جب بھی تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے اوپر جلباب کو اتا دو اس لیے کہ مسلم عورتوں کی حفاظت ان کے اپنے پردہ کرنے میں ہے اور نکلتے میں تو خوشبو نہ لگائے اور جب وہ جائے تو اپنے پینوں پر پازیب نہ پینے کیونکہ ہو سکتا ہے پازیب کی آواز سے مردوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں وہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اور مردوں کو دوسرے طرف حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹھک کو اپنا چوراہا اپنا نکھٹ نہ بنائے بلکہ نکلنے کی جگہ پر وہ نہ بیٹھیں وہ عورتیں جو چوکوں پر چوک بنے ہوتے ہیں اپنے گھروں کی دالان پر جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں دروازہ کھول کر بیٹھ جاتی ہے یہ بلکل شریع طور پر درست نہیں ہے السلام علیکم رحمت اللہ وضبانہ السلام علیکم رحمت اللہ وضبانہ الحمدللہ بعدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ دعالا في القرآن الرجید والفرقان الحمید ادعو إلى سبيل ربک بالحكمة والموعود الحسنة وجادلهم بالذیه احسن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ اللہ العالمين قرآن کریم کی اس آیت میں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ارشاد فرماتا ہے کہ ادعو إلى سبيل ربک بالحكمة والموعود الحسنة وجادلهم بالذیه احسن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں اور بلالے کا طریقہ ایکار کیا ہونا چاہیے اس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اللہ العالمین اور فرمایا کہ حضور إلى سبيل ربک بالحكمة کے حکمت کے ذریعے مسلحت کے تحت آپ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں اپنے رب کی طرف ان کو بلائیں اور دین کی دابت ہے والموعود الحسنة اور پیاری پیاری اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنی دین کی طرف بلائیں وجادلهم بالذیه احسن اور کبھی ان سے اگر مناقشہ کرنے کے ضرورت پڑے ان سے مجادلہ کرنے کے ضرورت پڑے ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے ضرورت پڑے ان سے اختلاف ہو جائے گفتگو کرنے کا وقت آئے تو آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں وجادلهم ملتی ہی احسن کہ احسن طریقے سے اچھے انداز میں آپ ان سے مجادلہ کریں بحث و مائسہ کریں تو اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ پروگرام خواتین کی اصلاح کے لیے ہمیشہ ہر ہفتے منعقد کی جاتے ہیں اور اٹاوہ کے مختلف موحلو اور مساجد میں ان پروگرام کا انعقاد کی جاتا ہے اور یہ اس مرتبہ کا پروگرام آپ کی مسجد مسجد اقسام میں منعقد کیا گیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ خواتین کے اندر تھوڑی دین دین شعور پیدا ہو جائے ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کے اندر دینداری آ جائے اور ان کی آنے والی نسلیں دیندار ہوں والاسلام کی شہدائی بنیں لہذا بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارا شیوہ اور اسوہ ہے کہ ہم ہمیشہ رب کے کلام یعنی قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اپنی ہر نیک کام کی اعتداء کرتے ہیں لہذا اس پروگرام کی اعتداء بھی ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں جناب مولانا اشرف صاحب صلیفی اٹھاوی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں جناب مولانا اشرف صاحب صلیفی اٹھاوی حفظہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالصَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَكْبِهِمْ وَرَحْمَةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ خدا کی نام سے اس بزن کا آغاز کرتے ہیں خدا کی نام سے ہم بزن کا آغاز کرتے ہیں وحی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں یہ تھے جناب مولانا شرف صاحب صرفیٹا بحفظہ اللہ جو اپنی مخصوص لب و لہجے میں قرآن کریم کی اطلاع و فرما رہے تھے اب اس کے بعد ہم پروگرام کی کارواہی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پروگرام کی اگلی گھڑی اور اگلا سلسلہ یعنی نظم پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی سخصورت آواز کے مالک جناب صادق صاحب کو ہم دعوتِ سلسل دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنی ساحرانہ آواز اور انداز میں ہم تمام سامعین اور سامعات کو نظم سے نوازیں کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آسوں یوں ہی گھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی داگر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے ہاں وہ دیکھ رہتا ہے ہاں وہ دیکھ رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو دری دادا منوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے اگر کشپول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے کبھی ایوم کی خاتے زمین چشمہ ابلتی ہے کہیں یونس کے ہوتوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے اگر فریاد اٹھتی ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو تمہارے دل کی ٹھے سوکو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا تمنہ کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا کبھی وہ آس کا دلیا کہیں رکنے نہیں دے گا کہیں تھنگنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو جب اس کے رحم کا ساگر چھل گا کتنا گہرا ہو اندھیرہ کتنا گہرا ہو اندھیرہ کتنا گہرا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا یہ تھے جناب صادق صاحب جو اپنی ساحرانہ اور جادوی آواز میں ایک بہت پیاری نظم آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے اللہ معالمین ان کی آواز میں اور ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے تحت ہم سب اس چلچلاتی دھوک میں یہاں سب جمع ہوئے ہیں لہٰذا اب ہم چلتے ہیں میدان خطابت کی طرف اور میدان خطابت کے ہمارے پہلے شہ سوار میری مراد جناب مولانا اشرف صاحب صلفی تابیح پتہ اللہ آپ کے سامنے مدلل اور پر مغز خطاب فرمائیں گے اس کے لئے میں جناب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے مدلل خطاب سے ہم سامعین اور سامعات کو مستفید فرمائیں جناب مولانا اشرف صاحب صلفی تابیح پتہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُظِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهِ وَنَشْهَدُ وَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحيم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِبْنَا الصَّلَاةِ معزز خواتین حضرات سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ جس خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما نے ہم اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی مھٹکتا ہوا گمراہ بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے اپنے خالق و مالک کے حق اور احسان ادا کرنے کے لیے اس نے کچھ قوانین زوابط اور طریقے اسلام کی شکل میں ہم اور آپ کو مہیا فرمائے گئے اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص رب کے آخری چہتے تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ و بارک و سلیم محضرت خواتین گزشتہ اجتماع میں جو تیلے والی مسجد میں مناقبت کیا گیا تھا عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یا آپ نیو کہلیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا برطاو کیا سلوک کیا جاتا تھا ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے آپ کے بیچ بڑی وضاعت سے رکھا تھا اس میں جو مین چیز اور پوائنٹ والی چیز تھی وہ یہ اسلام کی آمد سے پہلے ایک کام یا ایک چیز تو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی طور پر یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی تھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے پر شکن پڑ جاتی تھی لڑکیوں کی پیدائش کو اسلام کی آمد سے پہلے کے لوگ اپنے لئے شرم اور آر محسوس کرتے تھے سب سے پہلی چیز تو یہ تھی اور قرآن مجید نے اس ماحول کا اس سیچویشن کا اس حالت کا نقشہ کھیشتے ہو فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ظَلَّ وَجْبُهُ مُسْوَدْنُ وَهُوَا قَظِيم ان کے چہرے لڑکیوں کی پیدائش کے نام کو سن کر کالے پڑھ جاتے تھے جس طرح ہم اور آپ بساوقات غصے و غزق کی وجہ سے ہمارا چہرہ سرخ و لال ہو جاتا ہے ان کے چہرے پر بل پڑھ جاتے تھے اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اس بچی کو میں زندہ رکھوں یا زندہ درگور کر دوں اور قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی وزاعت سے آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں سے سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتُ کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو مارے شرم کے مارے آر کے زمین میں زندہ درگور بھی کریں گے اور لوگوں نے کیا لیکن یہ ساری سیچویشن سارے حالات سارا ماحول اسلام سے پہلے کا ہے ایک زیادتی تو لڑکیوں خواتین کے ساتھ یہ ہوتی تھی دوسری زیادتی یہ ہوتی تھی کہ جب خواتین ماہواری سے ہوتی تھی پیریٹ سے ہوتی تھی حالت حیث میں ہوتی تھی تو ان کے مرد حضرات جو ان کو بیعہ کر لاتے تھے شادی کر کے لاتے تھے وہ ان سے ایک طریقے سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے تھے ان کے ساتھ کھانا اٹھنا لیٹنا بیٹنا ساری چیزیں ختم کر دیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جب یہ منظر دیکھا تھا تو سوال بھی کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں کے بیچ میں رہتے ہیں ان یہودیوں کا اپنی عورتوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ حیث سے ہوتی ہیں تو یہ مرد حضرات یہ شوہر اپنی بیویوں سے ہر چیز سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں کھانے سے پینے سے ان کے ساتھ سونے سے بہت زیادہ کلام کرنے سے تو اللہ رب العالمین نے آیت ناظر فرمائی کہ ساری وضاعت میں نے آپ نسان لیکھی تھی تیسری چیز یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکے اپنے باپوں کی اپنے باپ کی عورت کے ساتھ انہیں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے انتقال کے بعد شادی کر لیا کرتے تھے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا یعنی یہ تین عمل ایسے تھے جو اسلام کی آمد سے پہلے ظلمن زبردستی کی طور پر عورتوں کے ساتھ کیے جاتے تھے اس عدیقار کو اس حق کو اسلام نے چھینا اور مسلم عورتوں کو ان کا حق دیا بتایا کہ لڑکیوں کی پیدائش شرم و عار کا وشہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین خدا نہ خواستا کسی میاں بی بی کو دو بچیاں تا کر دے اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کریں ان کی تعلیم کا خیال رکھیں ان کے پہناوے اڑابے کا خیال رکھیں ان کی اچھی طرح حفاظت کریں تو کل قیامت کے دن کنن لہو سطرم من النار وہ ان ماباپ کے لئے اپنے والدین کے لئے جہنم کی آر کا ذریعہ بنیں گی عورت مظلوم تھی عورت کی پیدائش باعث شرم و آر تھی اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی اہمیت و افادیت بتا کر اس حق کو اجا کر کر دیا دوسری چیز جو ماہواری کے موقع پر شوہر اپنی بیویوں سے الکھلک ہو جاتے تھے اس کے مطالق اسلام نے کہا کہ حیض ایک ناپاک چیز ہے لیکن سوائے ہم بشتری کے مرد ان کے ساتھ بوسا کر سکتا ہے کھانا پینہ کھا سکتا ہے ان کے ساتھ رہ سکتا ہے لیٹ سکتا ہے بات کلام ہر چیز کر سکتا ہے جو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں وہ درست نہیں ہیں تیسری چیز جو نکاح لوگ کر لیا کرتے تھے جو لڑکے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا جو کہ ضرور تھا لیکن یہاں تک تو بات اسلام کے اسلام نے ان عدکاروں کو چھین کر جو غلط تھے اس کو صحیح کر دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ قیامت تک کے لیے مسلم عورتوں کی حفاظت بنی رہے اس کے لیے اسلام نے ایک ڈھانچہ تیار کیا اسلام نے ایک بیک گراؤن تیار کیا اسلام نے کچھ پلر بنائے اسلام نے اس کی کچھ بانڈری بنائی تاکہ مسلم عورتیں اس بانڈری کے اندر رہ کر قیامت تک کے لیے اپنی عزت و عصمت کو محفوظ کر سکیں آج میں آپ کے سامنے اسی بانڈری کی کچھ جھلک آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ کون سی تعلیمات ہیں یہ تو وہ عدکار تھے جن کو ظلمن عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اسلام آیا اور اسلام نے ان حقوق کو واپس لے کر مسلم عورتوں کو دیا لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حقوق ان پر نافذ کر دیے کچھ ایسی تعلیمات ان کو دے دی کچھ ایسی بانڈری ان کے سامنے کھیچ دی جن کے درمیان جن کے اندر رہ کر وہ قیامت تک محفوظ رہ سکتی ہیں اور تمام چیزوں سے باحفاظت زندگی گزار سکتی ہیں سب سے پہلے اسلام کا حکم عورتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ بضائے بازار کے بضائے چوراہوں کے بجائے چوک پر بیٹھنے کے وہ اپنے گھروں کو اپنی حفاظت کی جائے قرار محسوس کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں اللہ رب العالمین نے انشاءت فرمایا کہ اے عورتوں تمہارے لئے سب سے بہترین جگہ تمہاری حفاظت کی سب سے اچھی جگہ تمہارے محفوظ رہنے کی سب سے اچھی جگہ تمہارے گھر ہیں تم ان کو اپنا جائے قرار محسوس کرو تم ان میں آرام سے رہو اگر کبھی نکلنے کی ذہمت بھی گوارہ کرو بازار جانا ہو شادی بیان میں جانا ہو کسی کی موت غمی مٹی میں جانا ہو تو اپنے چہرے پر اپنے بدن پر جلباب کو ڈالو نقاب کو ڈالو برقے کو ڈالو یہ اسلام نے سب سے خیلی تعلیم دی کہ جب بھی تم اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے اوپر جلباب کو اتار لو اس لیے کہ مسلم عورتوں کی حفاظت ان کے اپنے پردہ کرنے میں ہے ان کی سب سے بہترین جگہ ان کا گھر ہے بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت امہ حمید رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول سے نماز پڑھنے کی گزارش اللہ کے رسول سے طلب کی تھی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے ام حبیب مجھے پتا ہے کہ تم کو میرے ساتھ مسجد نبی میں نماز پڑھنا بہت پسند ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ عورتوں کے لئے سب سے بہترین جگہ ان کا گھر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے محفوظ گہ سمجھ لیں اور وہاں آرام سے نماز پڑھیں یعنی عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے ایسی بات نہیں ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی آپ کا جی چاہے آپ آ سکتی ہیں لیکن کچھ انتظامات کی جاتے ہیں اس کا کچھ سسٹم بنایا جاتا ہے کمیٹی اس کا انتظام احتمام کرتی ہے اگر احتمام کیا ہے تو آپ آرام سے آئیں اگر مساجد کے اندر احتمام نہیں ہے تو زبردستی عورتیں اس بات کی زد نہ کریں کہ ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں کیونکہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا گھروں میں مسلحہ بچھا کر نماز پڑھنا یہ مسجد میں آنے سے زیادہ بہتر ہے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کی گھر کا عورتوں کو ان کی گھر کا مالک بنایا ہے اور مرد حضرات کو باہر کمانے اور کمانے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھر کی مالکین ہیں جب مرد حضرات اپنے گھر سے نکل جائیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے وہ شوہر کے گھر کی اس کے مالکی حفاظت کرے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے وہ خود اپنی حفاظت کرے تو عورتوں کے لئے سب سے بہتر جگہ اس کا گھر ہے جس عورت نے اپنے گھر کو اپنی محفوظ گاہ سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گئی سب سے پہلی چیز اس کا گھر اس کے آرام کی اس کی حفاظت کی اور اس کے چین و سکون کی جگہ دوسری چیز جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بلکہ زیادتی کرنے والی عورتوں کو اس پر دردناک عذاب بیان فرماتے ہو کہا کہ مرد و عورتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ حرام ہے عورت و مرد کا اختلاط یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کیونکہ میں نے گزشتہ اشتماع میں بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر و مطاع دنیا دنیا کی سب سے بہترین چیز المرأة الصالحہ نیک عورت ہے اور نیک عورت وہی ہے جو گھر میں حفاظت سے رہنے والی ہو نیک عورت وہی ہے جو اپنے چہرے پر جلباب ڈالنے والی ہو نیک عورت وہی ہے جو مرد و عورت کے اختلاط سے اور مجمع سے بچنے والی ہو جو عورت مرد و مرد و عورت کے اختلاط سے بچ نہیں سکتی وہ نیک نہیں نیک کا مطلب کیا نیک وہ عورت جو ایک بانڈری کے اندر رہنے والی ہو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مکان خریدہ جاتا ہے زمین و جائدات خریدی جاتی ہے تو انسان اس زمین و جائدات کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کنگ کیا کرتا ہے اس کی بانڈری کراتا ہے بانڈری سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالتا ہے نگاہ کے ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ جگہ خریدی ہوئی ہے اس پر دوسرے کا قبضہ ہے یہ دوسرے کی امانت ہے ہم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے لیکن جو جگہ جنگلات میں ہوتی ہیں جو جگہ سہرہ کے اندر ہوتی ہیں اور جن میں بانڈری نہیں ہوتی وہ جگہ چھر جاتی ہیں گھر جاتی ہیں ان پر قبضے ہو جاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جو مرد و عورت کے اختلاف میں ملفز ہوں ساتھ رہنے سے منع فرمائے بلکہ اس کو حرام قرار دیا راب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی عورت اپنے گھر سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ جلباب کو ڈال لے اور نکلتے بہت خوشبو نہ لگائے اور جب وہ جائے تو اپنے پینوں پر پازیب نہ پینے کیونکہ ہو سکتا ہے پازیب کی آواز سے مردوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں وہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر مجبور ہو جائیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کے اندر وہ کشش وہ ایک ایسی قوت تاثیر پر رکھی ہے کہ اس کی خوشبو سے اس کے چہرے سے اس کی نگاہوں سے ایک مرد کا دل شک کے اندر مقتلع ہو جاتا ہے آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تنہیں تنہا پیدا تھے کچھ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اونگ آگئے آپ کو اونگ نہیں لگے پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی بائیں پسنے سے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر آپ دونوں ساتھ میں رہنے لگے پھر آپ کے وطن سے بہت ساری اولادیں پیدا ہوئیں اور آج کائنات کے اندر جتنی آپ اولاد دیکھ رہے ہیں انہیں کے اولاد ہیں تو مرد و عورت کا اختلاط یہ حرام ہے لیکن آج یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے کہ انسان اس پر عمل کرنا تو بڑی بات اس کو سننا تعجب کرتا ہے کہ آج کے وقت میں مرد و عورت کا اختلاط مرد و عورت کا ایک ساتھ رہنا اس سے بچنا ممکن ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جب کوئی عورت کسی آجنبی کسی غیر محرم مرد کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ اس کی تاق میں رہتا ہے جب شیطان اس کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو وہ عورت اور مرد کے ملاب میں تاق میں رہتا ہے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنہا مرد تنہا عورت کے درمیان ایک شیطان ہوتا ہے تو اس کو برغلاتا ہے اس لیے معزز خواتین جو لوگ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہیں ان کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جاہے قرار کو اپنی جگہ کو اپنا گھر محفوظ کی جگہ سمجھنا چاہیے دوسری چیز ان کو مرد و عورت کے اختلاط سے بچنا چاہیے کیونکہ مرد و عورت کا اختلاط یہ کیسی چیز ہے جو انسان کو خاص طور سے عورتوں کو اور مرد کو فتنے میں مطلع کر سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت یہ مرد کے لیے ایک آزمائش ہے فتنہ ہے اگر مرد عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ شک میں دل کے مرد میں مطلع ہو جائے اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو نگاہ کو نیچہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہیں عورت آدمیوں کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ آئے مردوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو سچا مرد وہ ہے جو کسی عورت کو دیکھے اور اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لے کسی غلط چیز کو دیکھے اور نگاہوں کو نیچہ کر لے اور سچی عورت مومنہ عورت وہ ہے ایماندار عورت وہ ہے جو پہلی نگاہ پڑھے کسی مرد پر اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ غالباً حج کر رہے تھے تو ہم دیکھتے کہ جب مرد حضرت ہمارے قریب آتے تو ہم اپنی جلباب کو اپنے چہرے پر لٹکا لیتے سروں سے نیچے ڈال لیتے اور جب مرد حضرت نکل جاتے تو ہم اس کو اٹھا لیتے تو یہ عورتوں کا اور مردوں کا ایک ساتھ کام ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور عورتیں حضرت بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں تاکہ گناہ سے دعوت گناہ سے محفوظ جائے سکے بس تکیں تیسری چیز جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کرتی ہو فرمایا کہ اگر کسی عورت نے اپنی زندگی میں اس کو بانڈری کے طور پر استعمال کر لیا اس کی حفاظت کر لی تو گویا کہ وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اس کی عزت بھی محفوظ اس کی عزت بھی محفوظ اور وہ خود محفوظ ہے اور وہ دوسری تیسری چیز اور آخری چیز ہے پردہ یہ پردہ یہ عورت کی زینت ہے اور پردے کے تعلق سے شاید میں نے بزشتہ اجتماع کے اندر تفصیل سے بتایا تھا کہ پردہ اسی چیز کا کیا جاتا ہے حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے انسان سنار کے پاس جاتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے سونا خریدتا ہے چاندی خریدتا ہے یا کوئی بھی قیمتی چیز خریدتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر جگہ رکھ سکے جہاں وہ چوری نہ ہو سکے جہاں وہ چورائی نہ جا سکے اور عورت تو ایک چیز نہیں بلکہ عورت ایک ذات ہے بذات خود ذات اور میں نے بتایا تھا کہ چیز کو دنیا والوں نے قیمتی زمار کیا ہے لیکن عورت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی جانا کہ خیر و مطاع دنیا دنیا کی قیمتی بہترین اور سب سے بہتر چیز المرأت الصالحہ نیک عورت ہے جس عورت نے اپنی حفاظت کر لی گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل کر لیا تو سب سے پہلی چیز عورت اپنے اندر اپنے گھر کو جائے قرار محسوس کرے بلا ضرورت نہ نکلے اگر ضرورت پڑے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بیٹوں کے ساتھ یا یہ کہ عورت ضرورت پڑے تو دس بیس عورتوں کے ساتھ جو عمر دراز بھی ہوتی ہیں اور غیر عمر دراز بھی یعنی ساتھ میں نکلے تنہا نہ نکلے دوسری چیز یہ کہ وہ مرد و عورت کے اختلاص سے اجتناب کرے اگر کوئی ایسی جگہ وہ فض جائے جہاں مردوں کا اختلاص ہو مجمع ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جس میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں عمرہ حج کرنے کے لیے گئی تو جب مرد حضرات ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنی جلوابوں کو اس وقت اپنے سروں سے لٹکا لیتے اور جب مرد حضرات گزر جاتے آمنے سامنے کوئی نہ ہوتا تو ہم اپنی جلواب کو اٹھا لیتے شادی بیہ کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو آج دیکھا جاتا ہے کہ محلوں میں چوک ہوتے ہیں بہت ساری عمردراز عورتیں بھی غیر عمردراز عورتیں بھی اپنے چھاتیوں کو کھول کر دوبٹوں کو گلوں میں لٹکا کر اپنے بالوں کو کھول کر چوراہوں پر بیٹھ جاتی چوک جو محلوں کا ہوتا ہے اور وہ اس میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتی اور وہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم محفوظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی اپنے عورتوں کو اپنے گھر سب سے محفوظ ترار دیا ہے اور مردوں کو دوسرے طرف حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹھک کو اپنے چوراہاں اپنے نکھٹ نہ بنائے بلکہ نکلنے کی جگہ پر وہ نہ بیٹھ ہیں جہاں عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے اجتناب کرنے وہیں مردوں کو حکم دیا تو وہ عورتیں جو چوکوں پر چوک بنے ہوتے ہیں اپنے گھروں کی دالان پر جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو بلا اجازت آپ کے گھر میں جھاکیں اور آپ کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہو جائیں اور جھاکنے کا کام کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی آنکھوں تک کو پھوڑ دو اتنی سخت وعید لیکن آج اکثر دیکھا جاتا ہے گھروں کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں پردے بھی نہیں ہوتے ہیں اور بعض گھروں میں پردے بھی ہیں گھر کے دروازے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کھلے ہیں چوک بنے ہوئے ہیں اپنے گریبان میں یوں ہی روپٹہ ڈالے ہوئے ہیں بال کھلے ہوئے ہیں معزز خواتین آپ اس چیز کا احتیاط کریں اس چیز کا پریز کریں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہی مسلم خواتین کی حفاظت ہے اور اس کی عزت ہے اور جس نے ان کی حفاظت کر لی گویا کہ اس نے اس کا اپنی حفاظت کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر آئے اور آپ نے اس ماحول کو دیکھا تو سب سے پہلے بجائے دوسری عورتوں کے اپنے گھر سے شروعات کی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اشارت فرمایا کہ یا نساء النبی کہ اے نبی کی عورتوں تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ جب تمہارے گھر کوئی مرد آئے تو تم ان سے لچک آواز میں لوز آواز میں باتیں نہ کرو تاکہ دل کا مریض انسان آپ کی لچک والی آباز سے شک و شباہ کا شکار نہ ہو جائے اللہ کے رسول نے اپنی عورتوں اپنی بیویوں کو حکم دیا اس کے بعد اپنے رشتداروں کو حکم دیا تو آپ اس چیز کی شروعات اپنے گھر سے کریں اپنی بچیوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ کوئی بھی مرد حضرات جب آپ کی گھر تشریف لائے سب سے پہلے تو آپ اپنی گھر کی حفاظت کریں پردے کا احتمام اور دروازے کو بند کر کے رکھیں اور جو چوک پر گلیوں پر یہ دروازے کھول کر ہوا کا سہارا لے کر جو خواتین بیٹھ جاتی ہیں یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمانت کے لیے نگاہ اور زبان کو لازم قرار دیا ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے دوران آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور باہر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ لوگو میری اس بات کو ذرا کان کھول کر سنو لو اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھا لو صحابہ اکرام متوجہ ہو گئے کہا فرمایے اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو کہ جس شخص نے اپنی زبان کی اور اپنی نگاہ کی اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی گویا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو محفوظ کر دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت اور اپنی زبان و شرمگاہ کی حفاظت یہ جنت کی زمانت کی دلیل ہے لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جرائم انسان نگاہوں سے کرتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا جان پوچھ کر عورت کو دیکھنا یہ مرد کا آنکھوں سے زنا کرنا ہے جان پوچھ کر گناہ کی طرف پیر بڑھا کر جانا یہ پیروں کا گناہ ہے جان پوچھ کر گناہ کی طرف ہاتھ بڑھانا یہ ہاتھ کا گناہ ہے اللہ کے رسول نے روکا ہے گناہ کا سب سے پہلا دروازہ انسان کی نگاہ ہے جب نگاہ آبارگی کی عادی ہو جاتی ہے تو انسان گناہوں کے دلدل میں کود جاتا ہے اور جب انسان گناہوں کے دلدل میں فض جاتا ہے تو گناہ سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں کیونکہ اللہ رب العالمین نے نگاہوں کی حفاظت برزور دیا ہے آپ نے ارشاد فرمائے قل للمؤمنین ایغزو من افسارہم سچا مرد اور سچی مومنہ عورت وہ ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے اور جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی گویا کہ اس نے اپنی عزت کی اپنی زمانت کی حفاظت کر لی اور جس نے اپنی نگاہوں کو آبارہ چھوڑ دیا اس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں کھلا چھوڑ دیا تو معزیز خواتین آپ سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس اسلام نے آپ کو اس عزت سے نوازہ ہے کہ آپ کی بچیوں کی پیدائش کو آپ کے لیے باعث فخر تصور کیا ہے آپ کی حالت حیث کے معاملات کو آپ کے شوہر سے منقطع نہیں کیا توڑا نہیں بلکہ آپ کو جوڑے رکھا آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹے کی سوتے لے بیٹے کی کے نکاح کو حرام قرار دے دیا جس اسلام نے آپ کو زمانہ جاہلیت کے ان عدکاروں کو چھین کر آپ کو صحیح اور صحیح طریقہ سکھایا وہی اسلام نے آپ کو ان تین موٹی موٹی چیزوں کی تعلیم دی سب سے پہلی چیز کہ عورت کے لیے سب سے بہترین گھر بہترین جگہ حفاظت کی جگہ اس کا گھر ہے دوسری چیز عورت کی دوسری چیز یہ کہ مرد و عورت کا اختلاق مجمع خواب و پڑھائی کی شکل میں ہو کھانے پینے کی شکل میں ہو اٹھنے بیٹھنے کی شکل میں وہ حرام ہے آج دیکھا جاتا ہے کالجز میں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس پندرہ پندر سال کی لڑکیاں ایک سائٹ لڑکوں کے کلاس لگی ہوئے لڑکیوں کے کلاس لگے ہوئے اور انسان پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھائی کے کلاس چل رہے ہوتے ہیں معزز خواتین اس طریقے کی پڑھائی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں اس طریقے کی پڑھائی اسلام کے اندر کہیں سے جائز نہیں پڑھائی سے اسلام نے نہیں روکا لیکن ہر چیز کے کچھ طریقے کچھ رولز ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک فقیحہ مانی جاتی تھی علم کا سمندر تھا علم کا امار تھا لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے بہت ساری صحابیات مسئلے پوچھنے آتی تھی آج ہمارے مدارس بھی کھلی ہوئے ہیں ان مدارس میں بھی کی مسائل سکھاتی ہیں تو عورتوں کے لیے عورتیں اور مردوں کے لیے مرد یہ اسلام نے سسٹم بنایا ہے اس لیے آپ مرد و عورت کے اختلاط کا خیال رکھیں اور تیسری چیز اپنی بچیوں کو پیدائش کے بعد سے ہی جب وہ چار سال کی پانس سال کی ہوں تو ان کے لباس جو سب سے زیادہ بے چلن چل رہا ہے ان کا لباس ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں بچپنے میں جینز پیناتی ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹ کپڑے پیناتی ہیں اور پھر آگئی امید کرتی ہیں شاید ہماری بچیاں ہمارے نقش قدم پر چلیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت کو جو میار بتایا وہ سات سال سے بتایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مروع اولاد اکم بس اللہ کہ اے میری عورتوں اے میرے مردوں اپنے اپنی بچیوں کو سات سال کی عمر سے ٹریننگ دو تیار کرو کہ وہ نماز کی طرف بڑھیں یعنی نماز پڑھنے کی تیاری کراؤ جبکہ نماز ابھی فرض نہیں ہے جب وہ دس سال کی ہو جائیں تب ان پر نماز فرض ہے تو ہم اور آپ کیسے سات سال کی عمر میں بچوں کو نازبہ لباس پہنا کر دس سال یا پندرہ سال کی عمر میں یوں امید کرتے ہیں کہ ہماری بچییں امدہ لباس پہنے گی شلوار جمپل یا برتے کا نکاح پہنے گی نہیں پہن سکتی کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ٹرین کریں ہم ان کو تیار کریں بچپنے سے ہی امدہ قسم کا اچھا قسم کا چھوٹے چھوٹے اسکاو آتے ہیں نکاح آتے ہیں ان کو پہنا کر تاکہ جب بچیاں بڑے ہوں آپ دنیا میں ہو نہ ہو آپ کی تربیت آپ کے لیے باعث مغفرت بنے آپ کی تربیت آپ کے لیے باعث فخر بنے معزد خواتین میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے صرف اسی چیز کی آپ سے گزارش کروں گا کہ اسلام مسلم عورتوں کے لیے بہت صاف و شفاق مذہب ہے میں نے بتایا کہ گھر کا گھراو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے گھر کی بانڈری گھر کے بنانے سے پہل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس جگہ کو غزب کرنے والا چوری کرنے والا چوری نہ کر سکے مسلم عورتوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی گھر میں رہنے کی یا مرد و عورت کے اختلاص سے کا اجتناب اس لیے بتایا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے ان کی بے حرمتی نہ ہو سکے ان کی بے عزتی نہ ہو سکے اور جو عورتیں اس کے بعد بھی اپنے آپ کو آزاد چھوڑنا چاہتی ہیں اسلام میں ان پر کوئی زور جبر سے نہیں کیا وہ آزاد ہیں وہ جیسا چاہے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ دنیا یہ دارالاخرہ ہے یہ دنیا دارالعمل ہے یہ عمل کی جگہ ہے علماء لگتے ہیں یہ بیج ڈالنے کی جگہ ہے یہاں جو انسان بوئے گا کل قیامت کے دن وہی کاتے گا آپ یہاں جو عمل کریں گے کل قیامت کے دن وہی کاتیں گے آپ جیسا چاہیں یہاں رہے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں سوال کرے گا تو آپ اس کی جواب دہی کرنی ہوگی اگر آپ نے یہاں پر باعزت طریقے سے زندگی گزاری ہوگی تو اس کا عجر آپ کو وہاں ملے گا اور اگر آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی تو اللہ رب العالمین کہے گا اگر آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو آخرت میں بھی اپنی مرضی کا ٹھکانہ تلاش کر لو اور جس نے دنیا کے اندر اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق جگہ کو پائے گا اللہ رب العالمین سے دعائے کل اللہ رب العالمین کی توفیق دہا فرماؤں ہم تمام مسلم خواتین کو نیک عامل کرنے کی توفیق دہا فرماؤں ہم تمام مسلم خواتین بچیوں کو پردہ کرنے کی اسلامی طریقے کے ساتھ رہنے کی اپنی نگاؤں کی اپنی شرمگاؤں کی اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کی توفیق دہا فرماؤں آئی لاہ الالمین آج مسلم خواتین کے اندر جرائم کا گناہوں کا بے پردگی کا تعلیم کا ریشو بہت کم ہے اے الہ العالمین تو ان کو تعلیمی میار میں بلند فرما دے ان کو پردے کے ساتھ رہنے کی توفیق ادا فرما ان کو اپنی عزت خود حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرما اے الہ العالمین ہمارے مردوں کو بھی چوراہوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرنے کی توفیق ادا فرما ان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرما اور ان کو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق ادا فرما بیویوں کو شوہر کی اور شوہر کو بیویوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما اے الہا لعالمین ہم تمام مسلمان مرد و عورت کو ایک دوسرے ایک حقوق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِلِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین آمین تخبل یا رب العالمین